ہی گائز السلام علیکم آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ڈیفیوزبلیٹی کے بارے میں اچھا ڈیفیوزبلیٹی کیا ہوتی ہے یہ کیا ہے کہ سپریڈنگ یا ہم کہہ سکتے ہیں ڈسٹریبیوشن آف گیس مولیکیولز ٹھیک ہے نا مطلب کہ جو گیس کے مولیکیولز ہیں ٹھیک ہے نا جیسے ہم نے کانیٹک مولیکیولی تھیوری کو پڑھا تھا تو فار اگزمپل میں یہاں پہ یہ ایک باکس بنا دیتی ہوں ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں نے یہاں پہ یہ کیا ہے تھوڑے سے گیس کے مولیکیولز رکھے ہیں ٹھیک ہے نا اب اگر یہ گیس کے مولیکیول یہاں سے وہاں یہاں سے وہاں کیا ہو جاتے ہیں پھیل جاتے ہیں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں سپریڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا کسی ویسل سے اندر کسی کنٹینر سے اندر کسی بھی چیز کے اندر سے ٹھیک ہے تو وہ چیز کہلاتی ہے کہ یہ ڈیفیوز ہو گئی یہ پھیل گئی یہ سپریڈ ہو گئی یہ کیا ہو گئی distribute ہو گئی ٹھیک ہے نا یہ چیز کہلاتی ہے diffusibility ٹھیک ہے اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو اگر ہم kinetic theory کی بات کریں جو کہ ہم پہلے ہی discuss کر چکے ہیں تو اس میں ہم نے discuss کیا تھا کہ molecules of gas are widely separated ٹھیک ہے نا اب for example میں نے یہاں پہ ایک اور container بنا دیا ہے اور اس کے اندر میں نے gas کی کیا رکھے ہیں molecules رکھے ہیں اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو molecules ہیں ان کے درمیان میں کیا ہے بہت سارا distance ہے اور یہ کیا رکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی کیا ہیں دور دور ہے مطلب یہ کیا ہیں widely separated ہے یہ actually separated ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اسے correct کر لیجئے گا یہ actually separated ہے ٹھیک ہے کیا ہے کہ جو gas کے molecules ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتے ہیں چپکے میں نہیں ہوتے وہ کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بہت دور دور ہوتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے دور دور ہوئے تو مطلب ان کے درمیان میں کیا ہے large empty space ہے مطلب ان کے درمیان میں بہت زیادہ خالی جگہ ہے جس کی وجہ سے یہ کیا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کیا کر سکتے ہیں easy to move ہو سکتے ہیں یہ free to move ہیں یہاں سے وہاں یہاں سے وہاں جہاں سے جہاں ان کا دل کرے یہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے سو کیا ہوا کیا ہے مطلب یہ جو گیس کے مولیکیولز یہ کیا ہے free to move ہیں سو اس free movement کے وجہ سے مولیکیولز کی یہ gases کیا ہو جاتی ہیں intermingle and spread out easily throughout the vessel مطلب کیا ہوتا ہے یہ جو گیس کا ہم نے ایک کنٹینر رکھا ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہیں gases ہیں گیس کے مولیکیولز ہیں ٹھیک ہے اب اس میں سے یہ کیا ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کے درمیان میں space بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ ایک دوسرے کے درمیان میں کیا ہے ایک دوسرے سے کیا ہے widely separated ہے یہ separated ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے یہ غلط دکھا ہے یہاں پہ یہ separated ہے ایک دوسرے سے widely separated ہے ان کے درمیان میں کیا ہے large empty space مطلب بہت زیادہ ان کے درمیان میں خالی جگہ ہے یہ free to move ہے free move ہونے کی وجہ سے یہ کیا کر سکتے ہیں easily اس container سے باہر جا سکتے ہیں اس کے example ہم کچھ اس طرح سے لیتے ہیں کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ for example perfume لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ for example ہمارے پاس آ گیا perfume ٹھیک ہے نا یہ ہمارا perfume ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہی for example یہاں پہ یہ ایک بندہ کھڑا ہے اور اس نے کیا کہ اس پرفیوم کو apply کیا ہے اپنے کپڑوں پہ ٹھیک ہے نا ویسا تو میں نے تھوڑا سا ایروم مو پہ بنا دیا ہے لیکن اس نے اپنے کپڑوں پہ ہی apply کیا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو اس نے اپنے کپڑوں پہ کیا ہے اس پرفیوم کو apply کیا جیسے اس نے apply کیا تو صرف اس بندے میں سے خوشبو نہیں آئے گی بلکہ یہ جو اس کا for example یہ پورا اگر اس کا room ہے تو یہاں پہ بیٹھا اگر کوئی ایک بندہ ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کی کچھ جو ہے سیکنڈ کے بعد اس پرفیوم کی خوشبو سون سکتا ہے کیونکہ جو گیس کے molecules تھے پرفیوم کی فارم میں وہ کیا ہو گئے پورے روم کے اندر پھیل گئے کیسے پھل گئے جیسے ہی اس نے پرفیوم کو پریس کیا اس کی molecules میں سے نکلے کچھ اس کے کپڑوں پر آگئے کچھ کیا ہوگیا یہاں وہاں چلے گئے کیونکہ یہ اس کے molecules وائی ڈی سپریٹی ہیں ان کے درمین فری سپیس سے یہ ایزی مووو کر سکتے ہیں ویسل کے باہر تو یہ سپریڈ ہوگئے اس لئے ہم اسے کیا کیسے دیتے ہیں کہ یہ ڈی فیوز ہوگئے اب ایک یہاں پہ ہمیں پس کنفیوزن ٹوپک آجاتا ہے اس کو ڈسکس کر لیتے تاکہ ہمارے کونسپٹ ہو جائے کلیر ہو جائے یہاں پہ آجاتے ہے ایفیوزن پہ یہ ایفیوزن کیا ہے ایفیوزن پہ دیکھ رہے ہے ایفیوزن جو ہے یہ کیا ہے ایفیوزن کا کیا اپوزیٹ ہے اب یہ کس طرح سے اپوزیٹ ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے ایفیوزن کیا ہے جس کے اندر گیس جو ہوتی ہے کسی نہ کسی پور سے مطلب سراغ سے کوئی ٹینی ہول ہے ٹھیک ویسل کا اس میں سے فار اگزیمپل میں نے یہ ایک گیس مطلب میں نے یہ کنٹینر بنا دیا بلکہ بہت بڑا بنا دی تھوڑا چھوٹا اور سکونر نے بنا دی تھی یہ ایک گیس کا ہمارے پاس کنٹینر ہے اس کے اندر بہت ساری گیس موجود ہے اس کے جو مولیکیول نے کیا ہے مولیکیول کے درمیان کیا ہے اگر میں نے کیا کیا مجھ سے میٹ گیا مجھے پھر سے بنانا پڑے گا اب میں اس کو پھر سے بنا دیتی ہوں ٹھیک پھر سے بنا دیتی یہ ہمارے باس واپس گیس کا کنٹینر آگیا ان کے درمیان میں وائیلی سپریٹ سپیس ہے اور یہ فری ٹو موو ہے اب میں نے کیا کیا اس کو دوسرے کلیٹ سے اوپر اس کو میں بند کر دیا یہ کیا ہوگیا بند اب یہ فری ٹو موو تھے یہ یہ جا رہے تھے اگر میں اوپر سے بند کر دیا تو یہ کیسے نکلیں نہیں نکلیں ٹھیک ہے اب میں نے بنا دیا ہول دیتی ہوں تو یہ جو گیس کا مولیکیول ہے یہ ایسے کر کے یہاں سے باہر نکلے گا یہ گیس کا مولیکیول ایسے کر کے یہاں سے باہر نکلے گا ٹھیک ہے اور اگر کیا ہے اس والے گیس کے مولیکیول کے اس والے گیس کے کنٹینر کی اندر بھی سراخ ہے تھے یہ یہاں ٹرانسفر ہو گئے اب یہ کیسے ٹرانسفر ہوئے یہ ایفیوزن کے ذریعے ہوئے اس کے لئے ہمیں دو کنٹینر کی ضرورت پڑی یہ ہائی کنسٹریشن سے ہمیں مووو کیا یہاں پہ کیا ہوا کہ ہمیں دو چیزوں کی ضرورت تھی جیسے کیا ہوتا ہمیں ایک بلون بلون ہوتا ہے اس کو جب تک ہم نے پھلا کے رکھا آئے لیکن اگر ہم لے آتے ہیں ایک پن اور اس میں ہم نے کر دیا سوراک جیسے ہی بھائی ہم نے کیا سوراک تو گیس تھی وہ باہر نکل پہلے یہ ایک کنٹینر کے اندر تھی جو گیس تھی ہوا تھی کوئی بھی چیز تھی موجود ہے اس طرح سے جہاں پہ آ گئی ہے دوسری وہ چیز ہے اس طرح سے سین ہوگا کوئی نہ کوئی ٹنی ہول ہوگا کوئی نہ کوئی پور ہوگا وہاں سے گیس نکل کر آئے گی اب جو وہ تھا نا ڈیفیوزن اس میں ایک بندہ تھا پرفیوم اپلائے کی تو یہ تھی ڈیفیوزن اب اگر کسی پور میں سے نکل رہی کسی سوراک میں سے نکل رہی کوئی چھوٹا سا ہول ہوا ہوگا ہے اس میں سے نکل رہے تو وہ چیز کہلائے گی ایفیوزن تو آپ نے یاد رکھنا ہے مجھے یاد ہے مجھے یاد ویڈیو اپلوڈ کی نمیرکل کی گرام زیادہ ہو گیا وہ میں اپلوڈ کرنی ہے آپ لوگ ٹینشن نہیں لیں وہ میں جلدی اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ کل آج میں نے سوچا یہ اپنے ٹھوڑا ٹوپک ہے بس کیونکہ ہمارا compressibility اور pressure رہ گیا پھر دو چیار نمیرکل سوچا ساتھ ہی کریں گے انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اپنے فرنڈ شیئر کریں میرا فیس بک پر ایک گروپ ہے فری آرلائن کوچنگ کے نام سے اور ایک پیج بھی ہے فری آرلائن کوچنگ کے نام سے اگر آپ چاہیں دو سے م سی دسکشن کے لئے یا پھر یونیورسٹی کی انفرمیشن کے لئے آپ سے جوائن کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ